کسی نے بڑی کمال کی بات کہی کہ رشتے کبھی بھی غدرتی موت نہیں مرتے رشتوں کو ہمیشہ انسان مارتا ہے کبھی غلطی سے کبھی غلط فہمی سے کبھی نفرت سے اور کبھی غصے سے ماہ ایف ایم سمیں ہوں آرجے کارتے کے ایک چھوٹی سی کہانی ایک بار ایک مہیلا ایک سنیاسی کے پاس پہنچی ان سنیاسی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جو جڑی بوٹی دیتے تھے اس سے بڑی سی بڑی سمسیا کا علاج ہوئیتا تھا وہ مہیلا پانچیس نے جا کر کہ گرودیو کے سامنے اپنا دکھ بتایا بتایا کہ میرے پتی جو ہیں وہ یدھ میں جب گئے تھے اس سے پہلے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن جب سے یدھ سے واپس آئے ہیں تب سے وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے ٹھیک سے بات نہیں کرتے پیار تو بہت دور کی بات ہے تو گرودیو نے کہا کہ بات تو صحیح کہہ رہی ہو یدھ جو ہوتا ہے وہ انسان کو ایسے ہی بنا دیتا ہے تو اس مہیلا نے کہا کہ گرودیو کیا کرنا چاہیے تو گرودیو نے کہا کہ بات بہت مشکل ہے جس چیز کی مجھے ضررت ہے جڑی بوٹی بنانے کے لیے وہ تم لا نہیں پھاؤ گی تو اس مہیلا نے کہا کہ آپ تو بس بتائیے میں اپنے پتی کو واپس پانے کے لیے جو میرے پرانے پتی تھے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں مجھے ویسی ہی چاہیے گرودیو نے کہا کہ جڑی بوٹی کے لیے شیر کا ایک بال چاہیے تو مہیلا چونک گئی بولی کہ یہ بڑا مشکل ہے گرودیو نے کہا میں تو کہی رہا تھا مہیلا نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کروں گی وہ جنگل میں پہنچی شیر کی دھار سن کر کے اتنا دھر گئی کہ واپس چلی گئی اسے لہا کہ یہ بڑا مشکل ہے ہو نہیں پھائے گا اب وہ روز جنگل جانا اس نے شروع کر دیا درتے سہمتے دھیرے دھیرے وہ شیر کے آس پاس تک جانے لگی اور شیر کو بھی دھیر دھیرے احساس ہو گیا کہ کوئی ہے جس کے آس پاس رہتا ہے انسان اور دھیرے دھیرے وہ یہ مہیلا اس شیر کے لیے مانچ لے جانے لگی شیر آرام سے مانچ کھانے لگا اور دھیرے دھیرے ان دونوں کی دوستی ہو گئی اور ایک وہ دن بھی آ گیا جب یہ مہیلا اس شیر کا ایک بال لے کر کے فٹا فٹ سے ان گرودیو کے پاس پہنچی آشرا میں اور بتایا کہ مہاراج آپ جو چاہتے تھے وہ لے کر کے آگئی ہوں بس آپ فٹا فٹ سے اس جڑی بوٹی کو مجھے دے دو تاکہ میرے پتی ٹھیک ہو جائے وہاں پر جہاں وہ مہاراج بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر دھونا جل رہا تھا تو انہوں نے اس آگ میں وہ شیر کا بال ڈال دیا اب یہ مہیلا غصہ کرنے لگی کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے تو بڑی مشکل سے لے کر کے آئی ہوں آپ ہی تو کہہ رہے تھے گرودیو نے کہا کہ جس طریقے سے تم نے ایک شیر کو ایسے جانور کو جو سب سے زیادہ غصہ کرتا ہے اپنا بنا لیا اس کا بال تم لے کر کے آگئی اتنا مشکل کام تم نے کر دیا اس سے دوستی کر لی یہ پیار ہی بس تمہیں چاہیے جو اپنے پتی سے تمہیں کرنا ہے اور تم اس پتی کو واپس پا لوگی جو آج کل بہت غصہ کرتا ہے جب بھی آپ کو زندگی میں غصہ آئے یا آپ پر کوئی غصہ کرے بس ایک بات دھیان رکھے گا کہ آپ اسے پیار سے ہی جیت سکتے ہیں کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے پیار کیا اور وہ ہم سے دور چلا گیا آپ نے تو پیار کیا لیکن شاید اس نے آپ سے پیار نہیں کیا ہمیشہ اس سے پیار کرو جو آپ سے پیار کرتا ہو یہی آپ سے کہوں گا کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کھڑنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ MyFM سن رہے ہیں ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے پیج پر ایک نہیں کہانی